نسکرہ سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انت اور آپ دیکھنے ہماری خاص پیشکش لیگل ہیلپ لائن لیگل ہیلپ لائن میں کوشش ہمیشہ ہماری یہی رہتی ہے کہ آپ کو ان مددوں سے مروبر اکرائیں جن مددوں کو عام طور پر ایک گمبھیر سمسے کے طور پر سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے اس کے کانونی پہلو کیا ہے یہ آپ تک پہنچانے کے ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ذمہ داری لیگل ہیلپ لائن کے ذریعے ہم لگاتارنے بھاوے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اگر کسی بھی طرح کی کانونی دیکھت سے جوج رہے ہیں تو ہم یہاں موجود ہیں آپ کے لیے آپ کی ہر طرح کی کانونی سمسیا میں آپ کی بہتر سائیتہ کے لیے دراصل اس دیش میں ہر ناغرک کو سویچھا سے جینے کا عدھکار دیا جاتا ہے لوگتنٹھ کے آدمیاں سمیدھان کو کہا جانا غلط نہیں ہوگا اور اسی سمیدھان کا پرییمبل یعنی سمیدھان کے پرستابنہ بھی سماج کے ہر ویکتی کے لیے سمتہ اور نیائے کی بات کرتا ہے کانون ہر سمسیا کے صحیح پراروپ میں سمدھان کے لیے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا کانونی پیچیدگی کے چلتے سماج کا بڑا حصہ صحیح سمیہ پر نیائے حاصل کرنے میں اصمرت محسوس کرتا ہے اور اسی انتر کو ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل ریسورچ فانڈیشن کے انیشیٹیو لیگل ہیلپ لائن میں ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر کانونی سمسیاں میں آپ کی صحیح پراروپ میں سمیدھان کے لیے ہمارا ادیش ہے کہ کسی بھی طرح کی کانونی ایشن کے دوران آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں آپ کی کانونی سہیتہ کے لیے انیشیٹیو لیگل ریسورچ فانڈیشن اس لیگل ہیلپ لائن کے ذریعے آپ کی کانونی سمسیاں میں بہتر سہیتہ کے ساتھ نیشل کا کانونی سہیتہ کے ساتھ موجود ہیں جو نمبر آپ کی ٹی وی سکرن پر دکھائے دے رہے ہیں اس نمبر پر فون کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں نیشل کا سہیتہ آپ ہم سے پراب کر سکتے ہیں اور روزان آپ کے سامنے ایک نئے وشہ کے ساتھ ہم آتے ہیں تاکہ آپ کی کانون سمبندی جانکاری کو مضبوط ہم کر سکیں اس درمیان آپ ہم سے کسی بھی ترقی کانونی سمسیاں کو لے کر سہیتہ کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آج کو جو ہمارا وشہ ہے وہ دہیج کے اوپر ہے دہیج کو لے کر کیا ہیں مہیلاؤں کے کانونی ادھیکار اور اگر آپ کو منٹننس کی ضرورت پڑتی ہے تو منٹننس کے لیے آپ اپلائی کیسے کر سکتی ہیں کیا کیا کانونی طور پر آپ کو ادھیکار دیئے گئے ہیں مہیلاؤں کو ادھیکار دیئے گئے ہیں یہ آج کو ہمارا وشہ رہے گا اس کے سببندی سبھی جانکاری آپ تک پہنچائے جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ترقی کانونی سمسیاں سے جوج رہے ہیں تو ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر سائیتہ کے لیے آپ ہمیں کال کیجئے اپنے سمسیاں ہم تک رکھیں ہمارے طرف سے سمادھان آپ کو بہتر سائیتہ ضرور پیش کی جائے اور اس معاملے پر بہتر جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ سوڑے میں موجود ہیں وشنو جین وشنو جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا وشنو جی آپ سے جو ڈاوری کی بات ہم کرتے ہیں دہج کی بات کرتے ہیں جو کہ سماج میں ایک کوڑ کی طرح لگاتار ویابت ہے برسوں سے ہم لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ چیز سماج کے اندر لگاتا دیکھنے کے لئے ملتی ہے دہج کو لے کر محلاؤں کو کیسے کانون نے مضبوط کیا ہے دیکھیں جو ڈاوری پرویبیشن ایک 1961 ہے میں یہ تو کہوں گا اس نے بہت ایک stepping stone ہے انہوں نے ایک اچھا قدم لیا ہے جس کی ویے سے دہج کے خلاف ایک demand ایک دہج کے خلاف ایک محول ہماری دیش میں تیار ہوا ہے پر اگر ہم ڈاوری پرویبیشن ایک 1961 کا گرہن ادھیان کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور آج کل کی جو موڈن سمجھ سیاں ہیں اس کو کوپ اپ پڑنے کے لیے اس کو کرپ کرنے کے لیے یہ ایکٹ اچھت نہیں ہے اس کے کارن ایسے ہیں کہ جیسے مان لیجے کوئی آدمی ڈاوری پرویبیشن ایک 1961 میں ف آئی آر کرتا ہے سیکشن 3 اور 4 میں تو 5 سال کی سزا ہے پر آج ڈاوری پرویبیشن ایک 1961 میں ہی لکھایا ہے کہ اگر کوئی ڈاوری دیا جاتا ہے تو وہ افینس نہیں ہے تو یہ چیز کیسے ڈیسائیڈ ہوگی کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو ایک گفٹ دیا تو وہ ڈاوری نہیں مانا جائے گا اور جو آدمی ڈاوری دے گا وہ بھی گلٹی ہے جتنا ڈاوری لے گا تو سب سے بڑی سمجھ سے آج ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ جو آدمی ڈاوری دے گا وہی تو کمپلین کرے گا تو وہ آدمی کو اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو وہ آدمی کمپلین کرے گا ہی کیوں تو کم سے کم اس سمیں اس ایکٹ میں بہت جلدی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ چاہیے کہ جو آدمی ڈاوری دے رہا ہے کم سے کم اس کو افینس نہ ٹریٹ کیا جائے کیونکہ وہ آدمی تو پیڑت ہے اگر کسی نے کسی کو فورس کر کے ڈاوری لے لیا تو اگر میں نے آج میری بیٹی کی شادی ہے میں نے ڈاوری دیا ہے تو میں نے کیسے آفینس کمیٹ کیا پر ایکٹ ایسا کہتا ہے کہ جس نے آفینس کمیٹ کیا اس کے لئے بھی پانس سال کی سزا ہے یہ ایکٹ میں ایک بہت یہ ایکٹ ایکچولی انفرکچوز ہو چکا ہے آج کل پریٹیکل ڈیفکلٹی ہے کوٹ آف لاو میں یہ ایکٹ کام کری نہیں پا رہا یہ ہماری ریفارمز کی باتیں ہوگی جو ایکٹ موجودہ ایکٹ کہتا ہے ابھی اگر اس کی بات ہم کرتے ہیں تو اگر کسی سے دہج اگر مانگا جاتا ہے تو اس کی وہ کمپنین کہا کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے دیکھیں اگر کسی سے دہج مانگا جاتا ہے تو سیکشن 3 اور 4 میں ڈاوری پرویوشن ایک 1961 میں ایک ایف آئی آر کر سکتا ہے جو پولیس ریسٹر کرے گی اس کا میجسٹریٹ تورن سنگیان لیں گے اور ان کے خلاف کیا کہتے ہیں کرمنل کیس اور کرمنل پروسیکیوشن چلے گا یہ نون بیلیبل نون بیلیبل اور کمپونڈیبل میٹر ہے اس میں پولیس تورن کاغنیزنس دے سکتی ہے پر آج ایشو یہ ہے کیا جب میں اس بات پر دوبارہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک رائٹس کی بات ہوئی پر یہ رائٹس جو ہیں آج پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہو پا رہے ہیں لوگوں کے سامنے ہیں جیسے سیکشن 3 اور 4 میں ایف آئی آر ہوتی ہے تو آج ایک لڑکی اگر ایف آئی آر کرتی ہے کہ جن سے میری شادی بات ہو رہی تم نے اسے دہج مانگا تو اس کی سزا صرف 6 مہین ہے اور اگر دہج لیا ہے تو اس کی سزا 5 سال ہے تو یہ ایسا ایک 1961 کا اتنا اول لاؤ ہے جو آج کی صدی میں 2016 میں یہ کارگر نہیں اس وقت موہن مدھے پردیشے سے ہماری درشکم تک جوٹ چکے ہیں موہن سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے موہن آپ تک آواز پہنچ رہی ہے چلے موہن آپ کا نمبر ہم تک پہنچ چکا ہے انڈیا لی گرسیج فاؤنڈیشن کی ٹیم سے آپ کو جلد کال جائے گا اور بہتر ساہت آپ کی سمجھ سے جانت کر آپ کے ہمارے طرف سے کی جائے گی اگر ہم بات کرتے ہیں ویشنو جی کہ اگر اس کیس اس ماملے میں کیس درج کرایا جاتا ہے تو اس کی سزا کا پراؤدھان کیا کیا ہے کہ کوئی وقتی دہج زبردستی مانگتا ہے تو کیا سزا اس کے لئے مقررک کیا ہے اگر کوئی آدمی دہج مانگتا ہے تو اس کے لئے سزا سر 6 مہینے کی ہے اگر کوئی آدمی دہج لیتا ہے تو اس کے لئے سزا 5 سال کی ہے یہ ایک بہت بڑا فلاہ ہے پھر سے ڈاؤری پرویبیشن ایک 1961 میں کہ دہج مانگنا اور دہج لینے میں جو دسٹنگشن کیا گیا ہے جو ڈیفرنس کیا گیا ہے وہ بڑا بیمان ہی ہے کیونکہ دہج مانگنا اور دہج لینا دونوں میں کیا فرق کیا ہے اگر جس نے آج دہج مانگا ہے وہ بھی اتنے ہی دوشی جس نے دہج لیا ہے تو یہ دہج ایک دہج پرتا ہمارے سماج میں سوشل ایویل ہے اور اس کو بہتی آئرن ہینڈ سے ایسا لاؤ بنانا چاہیے کہ یہ سماج سے ختم ہو یہ پرابلم ختم ہو اور میرے ساپ سے یہ جو لاؤ ہے 1961 کا یہ اس میں ایک شروعات ہے پر یہ اس کا اندھ نہیں ایک بات ہے اہم طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سر اور جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں اس میں آپ نے بھی انیلائز کیا ہوگا کہ ڈاوری کی وجہ سے بھی ایک بڑی سمسیہ گھر کے اندر بن جاتی ہے جو کی انتہتہاں ڈیووز تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو اگر ایسی سمسیہ کوئی کسی محلہ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کا وہ منٹرنس کا عدھکار تو بنتا ہے لیکن عدھکار کو وہ لے کیسے دیکھیں اگر کوئی محلہ آج ڈائیوورس چھاتی ہے یا اس کی شادی صدر جندگی اچھی نہیں چل رہی ہے اور اگر آج وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو وہ ہندو میریج ایکٹ میں اگر وہ ہندو ہے یا مسلم ہے ہندو میریج ایکٹ کے اگر بات کریں تو سیکشن ٹوینٹی فور میں وہ مینٹیننس کے لئے اپلائی کر سکتی ہے اور مینٹیننس لے سکتی ہے اور اس میں پر یہ بھی ہے کہ اس کو وہ ورکنگ نہ ہو مینٹیننس وہیں دیا جائے گا جہاں پہ وہ اپنے مولبود سفدہ ہے مولبود جیون کی جتنی requirement ہے اس کو فلفل کر سکے اتنے ہی پیمنٹ ان کو کیا جائے گا تو وہ پراؤزان ہندو میریج ایکٹ نائنٹین فٹی فائیب میں دیا گیا ہے پر سو فار اس ڈاوری اس کنسرن اب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گھر خرج کے لئے پیسہ لینا وہ ڈاوری نہیں ہوتا ہے تو آج یہ چیزیں اتنی انٹر مکس ہو گئی ہیں کہ یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا ہے سگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے سگریگیٹ کرنا بہت مشکل ہو پا رہا ہے کیونکہ جو ہمارا ایکٹ ہے میں پھر سے بہت بار بار بولنا چاہ رہا ہوں جو ایکٹ ہے نائنٹین سکٹی ون کا سپریم کورٹ بھی جو لاؤ ہے اسی کو انٹرپریٹ کرتی ہے تو آج جو نائنٹین سکٹی ون کا ایکٹ ہے وہ اتنا ڈیفیکٹیو ہے وہ اتنا زیادہ ہی اس سمسٹیا کو سول نہیں کر پا رہا ہے اس لئے ایسے ججمنٹس آ رہے ہیں کہ اگر گھر کھٹچ کے لیے پیسہ بانگا جا رہا ہے تو ڈاؤری نہیں ہے سر لکھنو سے اس وقت دینیش ہمارا درشت جو کیامتہ کا دینیش سواغت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے آپ جی دینیش جی سر میرا نام دینیش ہے سر جی سر میں نے پیار مہینے پہلے سیرن جی کو ایک پتر لکھا تھا سر میں نے آسکت ساہی تھا کی مدد مانگی تھی سر میرا دو آزار پندرہ دو آزار پندرہ چھے تارک کو میرا اکسی ڈان ہو گیا تھا جت میں میرا بانیا پہل اور کولا خراب ہو گیا تھا جی میں نے اپریپن کرایا ڈالی میں میرا چار سب تھی ساکھ ہو گیا جت میں میں نے کافی پیسہ خرچا کر دیا جو میں نے پتر لکھا تھا سیرن جی کو آسکت مدد کے لیے پیار مہینے پہلے ساک پتر لکھا تھا اور چھوڑے دن پہلے میری پتر کا انکواری آئی مطلب میرے دھر پہ انکواری آئی لیکپال دوارہ میری انکواری بھی ساری ہو سکی رہے اور میری انکواری ہوئی تھی سر رکھا بندن کے دوسرے دن سر ابھی تک کوئی کارواری نہیں ہوئی ہے سہی سے کچھ ہماری کو ابھی تک سرکاری کوئی مدد نہیں سرکاری ساہیتہ کے لیے کوئی ایسا پرافدان بھی آتا ہے کہ ان چیزوں کو جلدی کیا جیسے جیسے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جیسے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اگر موٹر ان کا جیسے بتا رہے ہیں کہ کار سے یا بائک سے میں دھیان سے نہیں سن پایا تھا شاید بائک سے گر کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو موٹر ویکل ایکٹ نائنٹین ایٹی ایک میں ان کو کمپنسیشن کا پرافدان ہے تو یہ اس کے لیے کوٹ میں جا سکتے ہیں اس کے لئے سپریٹ ٹرائبنل بنا ہوا ہے اور یہ لکھناؤں سے تو وہاں پہ سپیشل ٹرائبنل بنا ہوا ہے لکھناؤں میں تو یہ لکھناؤں کی کیا کہتا ہے نیائلہ کو اپروچ کر کے موٹر ویکل ایکٹ میں انشورنس تھرڈ پارٹی انشورنس ہر آدمی کا ہوتا ہے اس سے انشورنس کلیم کر سکتا ہے اور اس میں مطلب اپنا کمپنزیشن لے سکتا ہے امید گردان دنیش جو باتیں اویشن جی نے کہیں ہیں وہ بہتر آپ کے لئے کامگر ثابت ہوں گی اویشن جی اب ایک بات میں اور جانا چاہوں گا کہ آپ نے بات کہی کہ مینٹرنس میں بھی الگ الگ چیزیں ججمنٹ سامنے آ رہے ہیں لیکن مینٹرنس کا کیا کوئی کرائٹیریہ بھی نردھاریت ہوتا ہے کہ اگر کسی محلہ کو ڈیواز کے بعد مینٹرنس کے ضرورت پڑتی ہے تو کس کیٹیگری میں کتنا پیسہ ان کو ملے گا یا کوئی نردھار کیا گیا ہے آپ نے بہت اچھے سوال پوچھا یہ case to case depend کرتا ہے کیونکہ ہر case میں husband کی income اور property کے حساب سے مینٹرنس decide کیا جاتا ہے اور wife کی income اور property کے حساب سے مینٹرنس decide کیا جاتا ہے اگر آج wife working نہیں ہے اس کی کوئی سمپتی نہیں ہے تو اس میں مینٹرنس زیادہ ہوگا اگر wife working ہے اور وہ اپنے آپ کو مینٹرنس کا purpose کیا ہے کہ اگر husband اگر اپنی wife کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا divorce کے بعد وہ اپنے آپ کو مولبو سویدھائیں پروائیڈ کر سکتی ہے تو کوٹ اس ستطی میں یہ آقلن کرتی ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو آگے اپنی جیون کی جو مولبو سویدھائیں اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں کی نہیں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کوٹ husband کی property سے اس کی income سے اس کی salary سے ایک شیئر wife کو دیتی ہے پر یہ سماج میں غلط دھارنا چلی گئی ہے کہ اگر divorce ہوگا یا ڈاؤری کا ہم case چلائیں گے تو مینٹرنس ایزا matter of right ملے گا کیونکہ maintenance law میں ہی لکھا ہے سیکشن 125 CRPC میں اور سیکشن 24 میں کی wife کی income بھی دیکھی جائے گی اور اس کے بعد ایک conclusion بھی پہنچا جائے گا اس لئے ساری چیزیں fix نہیں ہیں case to case depend ڈھار کھنٹ سے ہمارے ڈرشکم در جو چکے ہیں جینو سواگت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھیے جینو اپنی ٹی وی کی وولیم پہلے آپ بند کر لیجئے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کی آواز ہم لوگ سن پائیں حاضر میں جنک بیانر جی بول رہی ہوں میں law final year کی student ہوں جی اور میں یہ کہنا چاہتے ہیں سر کی جو 498 age و بہت کے لیے جو لڑکیوں کو عذیکار دیئے گئے ہیں اس کا بہت ہی ابھی مشیوز ہو رہا ہے لڑکیوں کے دورا یہ عذیکار کو لڑکیوں سے رائٹ کے لیے دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے قانون سلا لے سکتے ہیں مہلے لے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ چل سکتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 498 age کا اس سکشن ہے یہ لڑکیوں کے دورا اتنا غلط طریقے سے سمان کیا جا رہا ہے لڑکیوں جھوٹے جو فائی آر لار کرتی ہیں اس کا اس کے لیے کچھ کانون میں بغلہ ہونے چاہیے جس کے لیے بہت سارے سے گھر ہیں جو اس کانون کے سب سے برباد بھی ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ سے عام طور پر سامنے آتے بھی ہے وشنو جی آپ کے پاس میں آتا ہوں اس چیز کے لیے یہ بہت ہی انہوں نے اچھت سوال پوچھا ہے اور یہی ہو رہا ہے کیونکہ ڈاوری پرویبیشن ایک 1961 اتنا ڈیفیکٹیو لاؤ بنا ہوا ہے ایم سوری ٹو سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کی اس سمیں جتنی ایف آئی آر ہو رہی ہیں ڈاوری پرویبیشن ایکٹ میں وہ فرض ہی ہو رہی ہیں جو وہ موسٹلی جھوٹی ہو رہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی ایک یا دو یا ایک میجورٹی لیول پر بات کر رہا ہوں اور آپ کو پتا اس سمیں آکڑے یہ ہیں جو نیشنل کمیشن آف وومن نے اس کے آکڑے ہیں کہ اس سمیں ڈاوری کے کم سے کم پچاس ہزار سے زیادہ ایف آئی آر ہندوستان میں ہو چکی ہیں اور اس میں کنوکشن ریس ٹوینٹی پرسنٹ ہے ٹوینٹی پرسنٹ کنوکشن ریٹ ہے مطلب کہاں پہ اتنی زیادہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور یہ صرف ہزبینٹس کو ہے میں کوئی بھی آدمی ہو اس کو تارنا ملتی ہے وہ کوٹ میں آتا ہے اس کو بیل نہیں ملتی ہے وہ جیل میں رہتا ہے اور یہ ایک دوسرے آفینس کو جنگ دیتا ہے تو ڈاوری پروہیبیشن ایک نینٹی سسٹی ون جو ابھی آج انہوں نے سوال پوچھا بہت ہی صحیح سوال پوچھا یہ صرف دورپیوگ ہو رہا ہے اس کا سیکشن تین اور چار کا اور اس کا کیونکہ ڈیفینیشن ہی اتنی ایمبیگوہ سے اس کی ڈیفینیشن ہی اتنی انکلیر ہے کہ کوئی آدمی اگر گفٹ دے رہا ہے تو وہ ڈاوری نہیں ہے اور کوئی آدمی اگر کیا کہتے ہیں آپ کو پیسہ مانگ رہا ہے تو ڈاوری ہے اور اس کے لئے آپ کو لسٹ آف ڈاکمنٹ دینے اگر کوئی آدمی اپنی سرکشہ سے دے رہا ہے تو ڈاوری نہیں ہے تو آج یہ ساری چیزیں کیسے ڈیسائیڈ ہوں گی اس وقت راجستان سے گانیش ہمارے درشک ہم تو جھوڑ چکے ہیں گانیش سواغت ہے آپ کا اپنی بات رکھی ہے گانیش اپ تک آواز پہنچ رہے ہیں اپنی بات دورا ہی پہنچ رہے ہیں گانیش آپ کی آواز صاف ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے آپ کا نمبر تو پہنچ گیا ہے ہماری تیم کی طرف سے آپ کو جلد کال جائے گا اور بہتر طریقے سے آپ کی باتیں سمجھ کر آپ کو بہتر جانکاری ہماری طرف سے دی جائے گی اس وقت راجیب ہماری درشت جوٹ شکے ہم تک عرباد اٹاوہ سے راجیب سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے جی راجیب راجیب آپ تک آواز پہنچے ہیں ہماری شکریہ راجیب آپ کا نمبر پہنچ چکا ہے اور جو بھی نمبر جن لوگوں سے بات نہیں کر پاتے ہیں ہماری تیم کی طرف سے جلد کال پر ان کو پہنچا کر ان کی بہتر سائطہ ہماری طرف سے ضرور کی جاتی ہے مینٹرنس کے دوران اور ڈارے کے دوران جو ہم بات کر رہے تھے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط کمپلین یا مسیوز کی باتیں بھی آتی ہیں تو انتہ تہہ ایسی پارستیتیوں میں جس کے خلاف کمپلین کی جاتی ہے وہی اس کا پیڈی بن جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کیا عدیقار رہتے ہیں یہ اس کے پاس دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ہندوستان کے لیگل سسٹم میں فلو ہے کہ اگر آج کسی خلاف ایف آئی آئر ہوئی ہوئی ہو اس کو بیل نہیں ملی اور وہ ایز انڈر ٹریل جیل میں رہ گیا تو اس کے لیے اور بعد میں مان لیجئے وہ ایک پوٹ ہو گیا تو اس کے لیے ایک ایسی لاؤ میں ایسا ویکیوم ہے جس کو پارلیمنٹ کو آگے آنے والے سامنے میں فلفل کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی قانون بنانا پڑے گا آج کسی تھی یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف آپ نے جھوٹی ایف آئی آئر کی ہے تو یا تو وہ ملسس پروسٹیوشن کا کیس ڈالے اور اس کو پروف کرے جو بھی ایک لمبی پرکریہ ہے پر اس کے علاوہ کہ اگر آج کسی آدمی نے جیل میں اگر مان لیے کسی کے خلاف ڈاوری پرویوشن ایٹ میں سیکشن 3 اور 4 میں ایف آئی آئر ہوئی ہے اور وہ جیل میں بند ہو گیا ہے اور اس کو بیل نہیں ملتی ہے جیدہ تر کیونکہ ڈاوری پرویوشن ایٹ کے کیسے میں اور وہ کل کو ایکوٹ ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی آئر فرجی تھی تو اس ستیتی میں اس کو کیا اس کا رائٹس ہیں کیا اس میں پارلیمنٹ کو لاؤ بنانا چاہیے اس پہ میں چاہوں گا کہ بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس پہ لاؤ بنائے اور اس میں ریمیڈی پروائیڈ کرے جو کی اس میں ایک ٹوٹل ڈیکیو میں اس وقت پنجاب کے پٹیالہ سے ہمارے ساتھ بلدیو جوٹ چکے ہیں ہمارے درشک بلدیو سواغت ہے آپ کا اپنی بات آپ رکھئے پنجاب سے بول رہا ہوں ہی میں بلدیو سنگ جی بلدیو ہمارا نا جی جو اپنے راسن دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے آخ سال سے پنچ کے ساتھ اور چل رہا ہے اور ہم اس کو بار بار اس کا ایف آئی آئر کا سب ہو کروایا اور کوئی بھی ہم کو بار بار کر خواف دینے سے کوئی بھی مدلہ بھی افتار ہمارے کو رسپونس نہیں مل رہی ہم بہت جگہا بیجی رسطہ کا منہ درسار ڈالا کبھی اس کا کوئی رسپونس نہیں مل رہی بلدے بہتر ہوگا کہ جو آپ کا جو کیس ہے سمبت جتنے کاغذات ہیں جو آٹی آئی کے دوارے اپنے انفرمیشن نکالی ہے جو شک آپ کو ہیں جو جاننا آپ چاہتے ہیں جو کاروائے آپ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک جو کچھ ہوا ہے ان سبی کے ڈاکیمنٹ پہلے آپ ہم تک بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ بہتر اسٹیپی میں آپ آئیں اس چیز کو سمجھنے کی کہ آپ کی دیکھتت کہاں پر ہے اور آپ کی کیس کا ڈریکشن کیا ہے اور کیسے آپ کو بہتر سائتہ ہم لوگ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اب تک پہنچنے جوڑنے کے لیے مجھن نکالی ہم یہ دیکھتے بھی ہیں خاص کر جو بلدیو کی سمجھتے تھے کی راشن منگایا ضرور جاتا ہے لیکن فرضی نام پر چڑھا کر کہیں اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں فیس کرتے ہیں تو ایسے میں لوگ کے پاس پرافدان کیا رہتا ہے جیسے اگر کہ ایسی آج سماج میں ایسی کورتیاں اگر چل رہی ہیں تو اس کے لیے آپ ترند کیا کہتے ہیں پولیس میں ایف آئی آر کر سکتے ہیں آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں اگر یہ بہت زیادہ ایک لارج سکیل پہ ہو رہا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں اپروچ کر سکتے ہیں پی آئی آل ڈال سکتے ہیں اور پورے آکڑوں کے ساتھ کی ایسی سمجھتے ہیں ہو رہی ہیں اور کورٹ اس میں نردیش کر سکتی دسٹرٹ میں سٹیٹ کو جو کنسرن ایف آریٹیز ہیں کی اس میں ترند ایکشن لے اور ایسی کیا کہتے ہیں مل پریکٹسز جو سماج میں اور اس کو ترند رکھا جائے جی مطورہ سے بھیم راہ ہمارے درشت جو چکے ہیں بھیم راہ سوا کرتے ہیں آپ کا اپنی بات آپ رکھئے آپ کی آواز ہم تک بھیم راہ جی پہنچ رہی ہے اپنی بات آپ رکھ سکتے ہیں بہتر جانکاری آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے کال کر کے ہماری طرف سے ضرور دی جائے گی ریشن جی آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ ڈوری اور مینٹرنس ایسی مینٹرنس سے جڑی مہیلاؤں کی سرکشہ سے جڑی ایسی کونسی چیزیں ہیں جو ہر مہیلہ کے لیے جاننے بہت ضروری ہوتی ہیں دیکھیں ہر مہیلہ کے لیے سب سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے جہاں تک میں مانتا ہوں کی سیکشن ٹوینٹی فور آف ہندو میریج آیٹ جہاں پہ ان کو مینٹرنس کا پرویجن ہے اور انٹرم مینٹرنس کا بھی پرویجن ہے ہندو میریج آیٹ کے تحت پر مینٹرنس تب مانگیں جب ان کو واقعی میں ضرورت ہو ایکچولی ہو کیا رہا ہے آج کل لوگ لوگ آج کل ڈائیورس اس لئے اور لے رہے ہیں کیونکہ مینٹرنس بہت ہائی پروائیڈڈ ہوتی ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک ویو پوائنٹ نکل کے آ رہا ہے کہ اگر مانلی کسی نے شادی کی اور ان کے ہزبن میں کہہ رہا ہوں ایک کیس ایسا ہے جس کے ہزبن بہت رچ ہیں اور وہ ڈائیورس لیتے ہیں تو اس سمیں مینٹرنس کا جو لاؤ ہے وہ بہت زیادہ اٹروشیس ہو جاتا ہے لوگوں کے لئے کیونکہ شادی کرنا اور شادی توڑنا ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ہندو سماج میں ڈائیورس کا کوئی پرویجن ہمارے ویش شاستہ میں نہیں ہے اس بھی ایک سماج کی بہت بڑی کوریتی ہے اور ڈائیورس کے بعد مینٹیننس دینا ایک فردر پرابلم ہے تو ویمنز کے رائٹس ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پر اس کو کیسے ایکسرسائز کرنا ہے وہ ہر case to case depend کرنا چاہیے مطرحہ سے آشو توش ہمارے درشتہ جو چکے ہم تک آشو توش سواغت ہے آپ کا اپنی بات رکھیں آپ جی آشو توش جی آشو توش جی آشو نی جی آشو نی جی اس کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ کی زمین کے کاغذات رہیں اور جو پروجیکٹ کی طرف سے جا آپ کی زمین ادھگرہت کی گئی تھی اس وقت جو آپ کا جو ڈیڈ جو سائن ہوئی تھی جو کانٹرکٹ سائن ہوا تو اس کی کوپی پہلے آپ ہم تک بھیج دیجئے گا اس کے بعد ہم لوگ بہتر استطیب ہوں گے آپ کو کوئی بھی سائطہ دیکھ بائے بہتر شکریہ آپ کا ہم تک جڑنے کے لئے بہتر شکریہ ہم نہ صرف آپ کو لیگل جانکاریاں مہیا کرائیں گے کانون روپ صاحب کی جانکاری پختہ کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی جو کانون پریشانیاں ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ مل کر بہتر اور سمادھان انہوں نے ہمیں طرف سے دیا جائے گا نمسکار موسیقی